پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی ٹیم کے پہلے پندرہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا اور پھر ٹیم کھلاڑیوں کو ریزرف کے طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے تو اس طرح پاکستان کے تقریباً اٹھارہ کھلاڑی ہوں گے اور کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی سوائے نومان علی کے سیتیس سالہ نومان علی جو پندرہ ٹیسٹ میچز میں سیتالیس وکٹے لے چکے اور گزشتہ برس انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ سری لنکا کے خلاف سری لنکا میں کھیلا تھا بہت ساری چیزیں جن پر ہم ڈسکس کریں گے پاکستانی ٹیم کے کامبینیشن پر کپتان شان مسود کو برقرار رکھا گیا ہے لوگ کہہ رہے تھے شاید ان کو ہٹا دیا جائے ان کی کپتانی میں مسلسل پانچ ٹیسٹ میچز پاکستان ہارا ہے ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور جو انٹرنیشنل لیبل پر ٹیسٹ میچز ونڈے انٹرنیشنل میچز اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اب بھی کرکٹ کھیل لیں سپر فیٹ ہیں اور کراچی کی ٹیم کو انہوں نے ٹی ٹوینٹی جو ٹورنمنٹ سا نیشنل وہ جتوانے میں بڑا وائٹل لول پلے کیا اور یہ چیمپینز کپ کے کھلاریوں میں اس لیے شامل نہیں ہو سکے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی منطق اپنائی کہ جو کھلاری 35 سال سے اوپر کے ہیں وہ نہیں ہوں گے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کچھ کھلاریوں کو جیسے نومان علی ہوئے زائد محمود ان کو شامل کیا تو کہتے ہیں کہ وہ کھلاری ہم نے لیے کہ جو گزشتہ تیم ورس میں پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیم کی نمائندگی کر چکے تھے اس لیے ان کو لیا ہے تو اب خورم منظور جو پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کھیلے وہ نہیں آسکے لیکن بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم خورم سے گفتگے سسلے کا آغاز کریں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے ایک پیکج دکھاتے جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتگے سسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم منظور سے خورم پاکستان کی ٹیم پہلے پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان ہوگا پھر کوئی ٹیم کھلاری اور ایڈ کر دیئے کیسے دیکھتے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز بنگلہ دیش کی خلاف سیریز میں جو ٹیم تھی تقریبا کوئی تبدیل ہی نہیں ہے سوائے نومان علی کے آنے دیکھیں ابرا اکبال بھئی انسان جو بڑے بڑے کہتے ہیں یا جو گریٹس کہتے ہیں یا جو اچھی ٹیمیں کرتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی غلط چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا غلطیوں سے سیکھتی ہیں یہاں دونوں چیزوں کی آپ کو کافی مقدار میں چیز دکھے گی کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا اور یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں کوئی ایک بات ہو نے کہ ہوا میں بات کہہ دی اور کوئی لوجک نہیں تھی اس کی لوجک یہ ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش انگle ہونے تے سرائض ہیں اور یہ ٹیم مات شک ہوتے ہیں تو آپ بولتے بہترین ٹیم مات شکنے ہیں تیسیس ہی آر کے 하چ پرارا ہے آپ سیسیس ہرارے ہیں اور دونوں میں ہیں اور انہوں نے آپ کو بہتر کرکٹ کھیل کے ہورا ہے ایسہ فلوک میں نہیں آرہا ہے کہ جی تککا تھا اور ہرا کے چلے گئے ایسا نہیں ہے انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی آپ سے اچھی客り آپ کے گر میں ہرا کے چلے گئے imposed sl formas یہاک ایک سوال اٹھتا ہے آپ اور ہم ہی پروگرام کر رہے تھے اور میں نے ہی بولا تھا یا تو اس ٹائم جنہوں نے ٹیم بنائی تھی وہ لو غلط تھے یا جو ابھی ٹیم جنہوں نے بنائی ہے وہ لو غلط ہیں نومان پہلے بھی ٹیم میں بنتا تھا ابھی بھی بنتا تھا تو کون غلط ہے یہ ایک سوال ہے تو اتنے دماغ جو ہے محمد یوسوف، آسد شفیق پھر گیری ان کے کوچ جو ہے جیسن گل اسپی بھائی کوئی بات کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے نا کسی نے آکے اون کیا کہ ہماری وجہ سے ہار گئی کوئی چیف سیلیکٹر ہی نہیں ہے نا آپ مجھے پتائیں نا کپتان سیلیکٹر کرکٹ بورٹ کا کوئی ہائر مینجمنٹ کا بندہ یا کوئی ایسا بندہ جو آ کے فرنٹ پر دیکس پر بیٹھ کے بولے کہ ہاں بھائی ہم سے یہ مستیکس ہوئی اور ہم ہار گئے ہم آگے دیکھ رہے ہیں ہمارا وے آف پلے یہ ہونا چاہیے یہ ہم یہیے ڈیولپنٹ کر رہے ہیں وہ آ کے کوئی نہ کوئی تو ایسپلین کرے لے یہاں تو کوئی اون ہی نہیں کر رہا ابھی آپ نے انٹرو میں بولا کہ چیف سیلیکٹر ہی نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی آپ کس سے کریں گے سوال آپ جنرلیس ہیں آپ بات کریں گے بھائی آپ سیلیکٹر سے بات کرو بھائی چیف سیلیکٹر سے بات ہوتی ہے سیلیکٹر سے تھوڑی ہوتی یہ بات بلکل جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بلے گا اس نے کی ہے وہ بلے گا اس نے کیے بلے گا نئی بھائی اور مرے گا ایسپلے کے پڑ bill میں ہے ملے گا ہوتوڈےorigیعوڈ بھی سامن بہت سارے لوگぇ آ جائیں گے اور بنگلہ دیش سیریز جو ہاری اسے لئے تا joinssonoov taste سارے جو تھے وہ پینتیس سالے اوپر تھے پینتیس سال سے انڈر والی نہیں تھے پھینٹیس سال سے اوپر تھے ہارگئر ڈیورٹر سے سیریز کھلاڑی 35 سال سوپر اس لیے تو چیمپئنس کے اپنے نوول ہے جو 35 سوپر انچ آپ کو بولو وہ کبر میں لیڈ جائیں اس طرح تو نہیں ہوتا نا اگر کوئی کھیل ہے اور وہ لڑکے سارے ڈیمیج ہوئے ہیں جو دومیسٹک کرکٹ کنٹینویسلی کھیل لے ہیں سالوں سے اور پرفارم کر کے رکے میں پرفارم کریب ہو رہا ہے مجھے کی بات سنیں ہم بولتے ہیں ہم ورلڈ چیمپئن بنیں گے ہم اس کے کریں گے اور وہ تو بہت آگے چلے گا پڑوس میں لے جاتے ہیں گندی کرکٹ کھیل دے ہیں ہم بہت گندی کرکٹ کھیل دے ہیں ہم ان سے اچھی کھیل دے ہیں سینتیس سالک اپتان تھا جس نے ورلڈ چیمپئن بنائے کتنی ہے جے 37 رویت شرما ورات کوھلی 36 رویندر جڈے جا 36 گمرا 35 ملب شامی 35 آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ نہیں بولا کہ یہ ایک ایشو ہے آپ نے بات کو ڈائیورٹ غلط جگہ کیا یہ کوئی ریزن نہیں ہے ٹیسٹ سیریز میں ہارنے کا یا نیوزیلینڈ کی C, B, D گریٹ ٹیم سے آپ ہارنے کے بات بول لے تھے کہ جی 35 سے اوپر چند لوگ ہیں یہ ان کی اپروچ ہے کہ یوں کر لو تو بات یوں ہو جائے گی بھائی اس سے وے آف پلے چینج نہیں ہوگا لیکن وہی لوگ تو پاکستان کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دارے ساتھی امسے سے اب مجھے آپ بتائیں نا پانچوی دفعہ ٹرن لے رہے ہیں مقاریونس بید رسپیکٹ ایز ایک کرکٹر بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان کی کوئی بھی نہیں ہے ان کے قریب مگر جہاں پاکستان کی بات آئے گی نا تو بات کھلی ہوگی اور بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بہت ڈیمیج ہوئی ہے اور ہو رہی ہے پسند نہ پسلی اور یہ ایشو بھی وہی لائیں یہ بھی سن لیں ان کو کوئی پسند ہوتا ہے تو یہ جنت دوزک سب ایک کر دیتے ہیں اس کے لئے یہ کڑوا سچ ہے یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کو پسند ہوگا وہ جو میں بولتا آ رہا ہوں کہ جی گوڈ بک بیٹ بک جب تک پاکستان چا ختم نہیں ہوگی پاکستان کرکٹ اسی طرح اس کا جو سلچلا ہے بیڑا غرق ہونے وہ رکے گا نہیں ساری کرکٹ کا بلکل ایک بولتا ہے نا ایک دبے میں ڈالی اور اس دبے کو کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے ہلاتا ہے بولتا ہم اچھا کر رہے ہیں جبکہ دبے سے نکلے گا تو اچھا ہوگا بھائی کچھ نہیں نکلنا آپ نے فیصل آباد میں میچ کرا دیئے چلو بھائی فیصل آباد وہ کہتے ہیں ملتان تا کس نے بولا نہیں ہے ملتان اویل کراچی پورا اویلے کس نے بولا کراچی بینک میں کرا دیتے ہیں نیشنل بینک میں کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں اپٹ آباد نہیں کراچی میں کیوں نہیں سیکیورٹی نہیں وہ کہہے کہ وہاں پر کراؤنڈ اتنا نہیں آتا نیشنل بینک میں کپیسٹی ہے ہر دیکھ میں اکبال بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال لے اس کے اس کا بھی جواب دوں گا امریکہ جیسا جس کو کرکٹ کی علف نہیں پتا تھی انہوں نے نکلی سٹینڈ بنا کے انہوں نے پورا سٹیڈیم بنا دیا آپ اربو روپے خرش کر رہے ہو آپ اپٹ آباد میں لیتے ایک دنیا کو جاتا ہے اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے اس میں دو سٹینڈ بنا دیتے بھائی سو سو لوگ کے دو سٹینڈ بنا دیتے آپ تین سو لوگ کے بنا دیتے ہزار لوگ کا بنا دیتے نکلی سٹینڈ بنتا ٹورنمنٹ ختم وہ بھی ختم ہو جاتا لیکن اتنے سارے لوگ جتنے فیصل آباد میں ہیں وہ تو نہیں آتے نا آتے لوگ اپٹ آباد میں بھی آتے ہیں خیصل آباد میں جس طرح جم پیک ہوئے نا وہاں پہ دیکھیں وہاں کراؤڈ آیا ایک تو دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی چاہی نا انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی اور تمیسٹک بھی کافی نہیں ہو رہی کافی ٹائم سے نا ٹروفی کا مچ ہو اس کے بعد نہیں ہوتا اور ٹروفی کے مچ میں آج آپ کے مین پلیئر نہیں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں پبلک کہاں سے لے گی آپ مجھے بتایا نا یہ وہ ویلیڈ پوائنٹ ہے جس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا لیکن چیمپینز کپ کرانے کا فائدہ کیا ہو جب ٹیم تعلان ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ مین کرکٹر جو پاکستان ٹیم میں ہی نہیں کھیلیں گے تو فائدہ کیا ہوا ٹورنمنٹ اچھا مین چیز یہ ہے کہ آپ نے چیمپینز کپ کرایا کس بیس پہ کرایا تھا آپ نے بولا تھا ہم کرکٹ کوچ ایک نیا فیس دیں گے پہنسا فیس ہے تو پرانے سے بھی پران ہے آپ نے جس جگہ میچ کرایا اس میں مسئلہ نہیں ہے جن پچس پہ کرایا اس کا مسئلہ تھا اور آپ بہت اچھے تھے جانتے اس پچ میں ابھی اتنی جان نہیں ہے یا تو سکوائر چینج ہوگا یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے آپ نے کرا دیا کیا ہوا اس پہ بھی نیگیٹیف ریزلٹ آیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں پورا ٹارنمنٹ چیز کرتے ہوئے کتنی ٹیم ہوں نے چیز کیا نہیں کرسے صحیحے اور آپ پہ یہی ٹیک لگایا ہے پاکسان چیز نہیں کرواتی جہاں پریشار بڑتا کلاپ ہو جاتے ہیں صحیحے دوسری بات آپ کا اس طرح کی پچس پہ مہچز ہوں گے کہ انگلینڈ جو آ رہی ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سری لنکا گئی ہے بھی ٹیم کون نیوزیلینڈ اور بلے سے بول نہیں لگنے دے رہے تھے وہ لوگ جب آپ کی سوچ یہ ہوگیں گے ہم کیسے کھیلیں گے اور ان کی یہ اپروچ دی ہم انہیں کیسے پکڑیں گے ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے انہوں نے بولا ان کو ہم نے پھسانے یا ہمانے ملکائیں ہم خود ہم نہ پھس جائیں بھائی وہ بناو تو اس میں پھس گئے نا اس سوچ سے نکلنا پڑے گا آپ کو اس سوچ سے نکل کے آؤٹ آف دی باکس جاگے سوچنا پڑے گا اگر بھائی ہار رہے ہیں دس مچ اور ہار جیں گے مگر دکھے گا تو